موسیقی کرائے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے موسیقی طرح بھی پہلا قدر اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے ایک اکر سے کتنی گلدوں لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جنیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہمارا ہتھ ہے اس کی رائلٹی ہمارے پیدا نہیں چاہیے لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتا جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا مرغا ہو یا مرزی ہو اس کے ادرے کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھ رہے گا تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لہذا رہ گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہے یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ اُن کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے اس میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابا وہ ظاہر ہوگا جو اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْلِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو مرابط کریں گے جو انسانوں سے بات کریں گے مرتبو کریں گے نمبر چار تلوع الشم سے من المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلوع ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ اُلٹا ہوتا ہے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربٹ ہوئی اس وقت میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سوئی مجانے والی بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اصطرحات ہیں اس کے حوالے سے میں نصر قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سام دلکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام دوں گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم دماغ یہود ایک ہان تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے ویسے ہو میں تمہیں خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تمہیں اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیں گے میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ باز جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لئے برسلز میں رکھا تھا اس لئے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان دایا ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہریں میں حیران ہوئا بہت سے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائیا نہیں اس لئے کہ ماں باپ تو اس کی پریسچن تھی اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس سا اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پر بلایا میں اسے برزن بھوڑا ہوتل میں ٹھرائیا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانے کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہی سوڑ رومت کہتے ہیں اب اکرودہ بیٹا تھا عبدالعزیز نے بات میں آگا وان کینٹر اس کا نام تھا جو کیوریجنل تھا پھر اس نے نام رکا عبدالعزیز وان کینٹر پرانا نام بھی برخواہ حالہ نہایت میں ایک نہایت خوبصور اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہے میری معلومات سے دس گنا زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکو میں ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا رفض ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام میں آئے اب اکلوتہ بیٹا ہے اب باب آپ نے ہر کس چھت جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہیں وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن میں حران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کونسے فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھورو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیرٹر سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فائنسل فائنسل کا یہ تھا یہ ہمبلی فقہ میں اختیار کرو چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی حدفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل ہے اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی نسکرہ نہیں بنا تھی اسی پر تو لوگ حرام ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب و حدیث کتاب و سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مانگا اور وہ صحیح حدیث کبھی بھی بہن نہیں کرنے لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمالی ہے کہ بہت ہی کوئی شاعر معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب و سنت کے منافع ہو یہ سنت کے منافع کتاب پر تو سوال پہلے نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیثال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت دیتے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائیت نہیں آگئی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ ہو گئی نوے کروڑ ہو گئی ہے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں جو لوگ جوڑ لیتے کتنے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیع ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھشلتے ہوئے جیسے 1962 میں جب باہر ہوئی تھی بیٹھن چائنہ اور انڈیا 1962 تو وہ اس فتہ نقشب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا ویسے آفٹر ویسے آفٹر ویسے آف چائنیز اگر یہ ویپنز آف ماس رسٹریکشن اسمار کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہد حکومت سے حضرت عیسیٰ سے لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی اس پر اب یعجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوشی دوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے جہاں وہ جاتے ہیں اہد لیبررز وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شئے وہ جو ساب کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کنٹریز میں پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نیشیز ہیں یہ سامپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائے پانی پیائے یہ قتلہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا چلے گا کہ یہ سب پر چلے گا یہ موجز سے ہوگی یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی ایک بیماری پیدا ہوگی سب پر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نبی نبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساکھ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوروکریہ کے اندر جو بدبو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوائل سانی کی بقام ممکن نہیں تھی ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مرسیر احسلام کی ہوگی پیتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وکالن بھی آ جائے گا وہ فلمہ دے وکالن جو میں نے شروع بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کرے گی ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر دیکھ یہ انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رسی اللہ تعالی رمتف نے وہی پہ انتقال دیا تھا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ تو یہ ہے والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور میں اس سے کم کا فتح نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کیوں اس لیے کہ ان کی حدیثیں وہ صحیحہ میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ نہیں حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجندد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجندد وہ ہوگے اور میرے در یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جاتا سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسا کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوگے اس وقت وہ ایک حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوگے ایک گھر میں یہ حضرت عبی سلمہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ ایک مادشاہ کے انتقال پر یہ بھارا جنگی ہو جائے گا اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہے ان کے انفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے مہت پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگے گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائے گا پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو اس نے ہو فی لیلتن واحدہ ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب میں ہوا بھی کوئی کمی کتا ہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر باتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے جب ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جب بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قطر کر دے گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو برس اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بحث خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کھلے گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کاف تین سو برس تک سوئے رہے ہیں یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد جو ذلہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہے موجود ہے ابھی ہے شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات اسے ہوئی ہیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم پہتے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیس نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام وہ کوئی عجیب بات نہیں وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجددد ہوگئے اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیس کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطلاع نہیں ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفس اماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتحہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہوگئے ہیں